موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لئے ماہ ربیع الاول شریف کے دوسرے جمعہ المبارک کا بہت خاص ترین وظیفہ آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کو عزت عطا فرمائے اللہ پاک آپ کو دولت عطا فرمائے آپ کو پیسہ عطا فرمائے اور پیسہ بھی ایسے کہ آپ کو محنت بھی نہ کرنی پڑے اور آپ کے گھروں سے لڑائی جھگڑے کو دور کر دے پریشانیوں کو دور کر دے آفتوں مصیبتوں کو دور کر دے اور آپ کو صحت اور تندرستگی عطا فرمائے اور تمام بیماریوں کو دور کر دے بڑی بیماری ہے چھوٹی بیماری ہے کسی قسم کی بھی موسمی بیماری ہے یا کوئی لا علاج بیماری ہے اللہ پاک سب کو ختم کر دے اور عزت اتنی عطا فرمائے کہ جب تک آپ لوگوں میں شامل نہ ہوں تب تک وہ بات تک بھی شروع نہ کریں اللہ پاک اس قدر لوگوں کے دلوں میں آپ کی حیبت اور رتبے کو بڑھا دے تو آج روحانی غزائف چینل آپ کے لیے بہت آسان سا عمل لے کر حاضر ہوا ہے تو میں اپنا وظیفہ آپ کے سامنے شیئر کروں گے اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی غزائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے ویل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے کہ جو بندہ جمعت المبارک کے دن مجھ پر کسرت کے ساتھ درود پاک پڑتا ہے تو میں اس کی شفاعت فرماؤں گا جمعت المبارک کا دن یوں تو دنوں کا سردار مانا جاتا ہے اس دن لوگوں کی بخشش ہوتی ہے اور گناہ کرنے والوں کو زیادہ یعنی دو گناہ بڑھا کر انہیں آزاب دیا جاتا ہے اور بہت سے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے ماہ ربیو لول شریف اور پھر ہو بھی جمعت المبارک کا دن تو اس کے کیا ہی کہنے ہیں اس دن پھر جو بھی وظیفہ کریں گے اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بہت کچھ عطا فرما دے گا کیونکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجودِ مسعود کے صدقے دنیا والوں پر بھلائیوں اور سعادتوں کے دروازے کھول دیئے اس مہینے کی بارہ تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادتِ بات سعادت ہوئی یقیناً جو سعادت ربیع الاول کے حصے میں آئی وہ کسی اور مہینے کو نصیب نہیں ہوئی کیونکہ ربیع الاول بہار کے مہینے کو کہتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد ہوئی تو ہر طرف بہار چھا گئی ماہ ربیع الاول کی شان یہ ہے کہ اس مہینے میں دو جہان کے سلطان محبوب زیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بات سعادت ہوئی اگر آپ کی آمد نہ ہوتی تو کوئی عید عید نہ ہوتی نہ کوئی شب شب براعت ہوتی تو ماہ ربیع الاول شریف کا دوسرا جمعہ تل مبارک ہم میں جاری اور ساری ہے آپ نے کیا کرنا ہے آج کے دن تصویر کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنی ہے کوشش یہ کریں کہ آج کے دن کم سے کم کام کریں کچھ خواتین جمعہ تل مبارک کے دن بھی بڑے بڑے کام لے کر بیٹھ جاتی ہیں جیسے کہ سارے ہفتے کے کپڑے دھونا شروع کر دینا یا سارے ہفتے کی صفائیاں کرنا شروع کر دینا جس میں ان کا سارا دن بیٹھ جاتا ہے تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں جمعہ تل مبارک کا دن مومنوں کی عید کا دن ہے لہٰذا اس دن اپنے گھر کے فضول کام کاش میں صرف کرنے کی بجائے صبحوں کے وقت غسل کر لیجئے اور سارا دن عبادات میں گزاریے نوافل پڑھئے اللہ کا ذکر کیجئے پیارے آقا علیہ السلام کا ذکر کیجئے کوئی اسلامی بکس پڑھئے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھئے قرآن پاک پڑھئے وظائف کیجئے اور جتنی دعائیں ہو سکتا ہے مانگئے کیونکہ جمعہ تل مبارک کے دن جو دعا بھی مانگی جائے وہ ہر حال میں پوری ہو جاتی ہے وہ ہر حال میں قبول کر لی جاتی ہے اور اللہ پاک اس دعا کے بدلے میں بندے کو ہر وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جو وہ مانگتا ہے آج روحانی وظائف چینل آپ کے لئے ماہ ربیول اول شریف کا جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے بہت ہی آسان سا عمل ہے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ عمل کرنا ہے کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص جو شخص جو شخص اپنی انگلیوں پر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کل کو بروزے قیامت اس کی وہ انگلیاں نور کی طرح روشن ہوں گی لہذا کوشش کیا کریں کہ کسرت کے ساتھ اپنی انگلیوں پر اللہ کا ذکر کیا کریں اپنے سیرے ہاتھ کی انگلی سے اللہ کا ذکر کرنا شروع کریں اور اُلٹے ہاتھ کی انگلی تک اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں آج آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی انگلیوں پر بس یہ ایک آئیت پڑھ لینی ہے آپ نے زہر کی نماز یا اثر کی نماز کے بعد ان دو نمازوں کے بعد آپ نے کسی بھی وقت جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے صرف اور صرف گیارہ مرتبہ درود پاک اس کے بعد آپ نے یہ ایک آئیت یعنی یہ آئیت آپ نے صرف اور صرف سکسٹی سکس ٹائم یعنی چھاسٹھ مرتبہ لگاتار اپنی انگلیوں پر پڑھ لینی ہے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر آخر میں پھر سے درود پاک پڑھنا ہے پڑھ کر آپ نے دعا مانگنی ہے آپ دیکھیں گے اگر آپ کی قسمت خراب ہے تو آپ کی قسمت سمر جائے گی اگر آپ کسی ایسی جگہ پر رشتہ کرنا چاہتے ہیں جہاں پر رشتہ ہونا بلکل ناممکن ہے تو جائز طریقے سے اللہ پاک آپ کے گھر میں خود رشتے والے چل کر آئیں گے اور آپ کا رشتہ آپ کی قسمت کے مطابق بہت اچھا ہوگا اگر آپ اولاد کی خواہش رکھتے ہیں آپ کی قسمت میں اولاد نہیں ہے تو اللہ پاک آپ کی تقدیر کو بدل دے گا اور ایک ہی دن میں آپ کی تمام حاجتیں بوری ہو جائیں گے عزت دولت پیسہ ہر چیز آپ کی قدموں میں ہوگی تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لئے لے کر حاصل ہوا ہے میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے اور جنہوں نے ابھی تک نہیں لیا ان سے گزارش ہے کہ فوری طور پر کمنٹ سیشن میں اپنا نام لکھ کر میسیز کریں جتے ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ عدرود پاک بھی سینڈ کریں انشاءاللہ عزیز آج کے دن یعنی جمعت المبارک کے دن خصوصی دعا کا احتمام کروائے جا رہا ہے اور آپ کے لئے بھی خصوصی دعا کا احتمام ہوگا تو میرے جن بہن بھائیوں نے دعا میں حصہ لیا ہے اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجت و مرادوں کو آپ کی حاجت و مرادوں کو پورا کریں اور آپ کی تمام دعاوں کو قبول کریں تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ